بیڑا غد کر دیا جہاد کا اس تصبر مسلمان جب جنگ کریں جہادے فی سبیل اللہ چاہے پجماش ہو فاسق ہو فادر ہو اللہ کا باغی ہو صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا اپنی حکومت کو ملصہ دینے کے لیے جنگ کر رہا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا اپنی بیویوں کے لیے تاج محل بنانے کے لیے جنگ کر رہا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا اپنی حکومتوں کی توسیع کرو اپنی مریت جو ہے زیادہ ہو زیادہ لگان آئے زیادہ جو ہے آپ کے لئے ریونیوز ہو زیادہ بڑے محل بنیں زیادہ بڑے تھاٹ باٹ جمیں اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی صبی اللہ کس نے یہ ظلم کیا ہے دوسروں کو کیا دوست لے رہے کسی اور سے کیا شکمہ ہے کہ باما ہرچے کرت آ آشنا کرت اس جہاد فی صبی اللہ کی شرط واحد شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا حدیثِ نبی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا حضور کوئی سخت جنگ میں جا رہا ہے مالِ غنیمت کی طلب میں کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے طبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا درنجش چلی آ رہی ہے کوئی اپنی شجاعت کے انہار کے لئے جنگ کرتا ہے کون ہے فیض عبیل اللہ آپ نے فرمایا کوئی دنجش صرف بورسس جو اس لئے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے خلافت کا نظام قائم ہو جائے اللہ کی حکومت قائم ہو جائے اس کے سوا کوئی شہ نیت میں آگئی اخلاص نیت دو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے موسیقی